السلام علیکم ناظرین آج پانچ مئی دو ہزار اکیس اور آج ہم بات کریں گے بھارت کے حوالے سے بھارت میں جو کرونا وائرس کا جو راج ہے اس ٹائم اس کی صورتحال کے بارے میں مزید آپ کو اگاہ کروں گا ناظرین بھارت میں ہر طرف موت کا راج ہے خونی وبا کرونا کے وار تیز ہو گئے ہیں اور مزید چار لاکھ افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں بھارت کے حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ تقریبا لوگ تڑب تڑب کر اپنی جان دے رہے ہیں اور مسلمان اس مشکل گڑی میں ہندووں کی مدد کرتے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھارت سے ایسی ایسی ویڈیو وائرل منظر عام پر آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان نے انہیں ہدایت کر دی ہے اور ان کو ہدایتوارے رستے پر لگا دیا ہے انہوں نے اپنے جھوٹے خداوں اور بھگوانوں سے موں پھیڑ لیا ہے اور بتوں کو توڑا جا رہا ہے یعنی ہندو رفتہ رفتہ اسلام کی جانب راغب ہو رہے ہیں شروع میں کرونا نامی وارث کا اس مدد سے قدرت نے بھارت کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے ہیں بھارت میں اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے بے یارو مددکار اس وقت جو لاشیں پڑی ہیں داستانے غم بیان کر رہی ہیں اس کے علاوہ مسلمان نے کیسے بھارت کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی آج ہم اس پر بات کریں گے تو آئیے جانتے ہیں جلتے سلگتے بھارت کی داستانے غم جی تو ناظرین کرونا کی تیسری لہر نے بھارت میں تباہی برپا کر رکھی ہے کرونا کے مریضوں کو آکسیجن نہ ملنے پر گاڑیوں کے اندر اور سڑکوں کے کنارے جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بھارت میں تو ناظرین شمشان گاڑ اور قبرستان بھی تنگ پڑ چکے ہیں شمشان گاڑ کے لیے لکڑیاں کام پڑ چکی ہیں ناظرین ہمسایہ ملک بھارت میں یہ کرونا کی تیسری لہر اس قدر شدیر ہے کہ صحت کا سارا نظام خراب ہو چکا ہے حسب تعلوم میں جگہ تنگ پڑ گئی ہے اور ان کے دروازے باند کر دئیے گئے ہیں ایسے میں پاکستان اور دیگرم مالک نے بھارت کی طرف جو مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے اور پاکستان نے ایک امدادی تیارہ بھارت کی طرف بیجا جس کے بعد بھارت نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دئیے اور اس کے بعد بھارت میں اسلام کی آواز بلاند کی جانے لگی ناظرین تازہ ترین حالات جو ہیں تازہ ترین جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بھارت نے اپنے بتوں کو ناظرین توڑنا شروع کر دیا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس نے ایک وائرس کے ذریعے کافروں کو حدائط دی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں بھارت کی عورتوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جب ان بتوں نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم کیوں ان کو گھر میں سجا کر رکھیں ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بت نہیں چاہیے ہمیں جو مشکل گھڑی میں ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہم ان کو کیوں گھر میں سجا کر رکھیں ہم کیسے ان کو اپنا خدا مانیں تو ناظرین یہ رپورٹ تھی کرونا وائرس کے حوالے سے بھارت میں جو اس وقت تہلکہ مچا ہوا ہے جو موت کی صورتحال نظر ہا رہی ہے ہر لمحہ جہاں دیکھا جائے وہاں لاشوں کے ڈیر لگے ہوئے ہیں بے یاروں مددکار شمشانگار کام پڑ گئے ہیں لکڑیاں نہیں ہیں جلانے کے لئے تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ